کو بتائیں گجراوالا میں دل خراش واقعہ تھانا کینٹ کی حدود کے گاؤں ڈوگراوالا میں خاتون اور چار بچے قتل کر دیے گئے بچوں کی عمرے پانچ سے بارہ سال کے درمیان ہیں پولیس کے مطابق مقتولین کو سر میں ڈنڈے مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا واردات کے وقت خاتون کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا تمام شواہد جمع کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے گجراوالا میں دل خراش واقعہ تھانا کینٹ کی حدود کے گاؤں ڈوگراوالا میں خاتون اور چار بچے قتل کر دیے گئے بچوں کی عمرے پانچ سے بارہ سال کے درمیان ہیں پولیس کے مطابق مقتولین کو سر میں ڈنڈے مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا واردات کے وقت خاتون کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا تمام شواہد جمع کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے گجراوالا میں دل خراش واقعہ پیش آیا ہے تھانا کینٹ کی حدود کے گاؤں ڈوگراوالا میں خاتون اور چار بچے قتل کر دیے گئے بچوں کی عمرے پانچ سے بارہ سال کے درمیان ہیں پولیس کے مطابق مقتولین کو سر میں ڈنڈے مار کر موت کے گھاٹ اتارا گیا واردات کے وقت خاتون کا شوہر گھر پر موجود نہیں تھا تمام شواہد جمع کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے اس پر مزید بات کریں گے نمائندہ سیونیوز تاثیر مغل سے جی تاثیر مغل بتائیے گا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے ایک افسوسناک واقعہ صبح آج پیش آیا کہ گھر میں سوئے ہوئے ماں اور چار بچوں کو ٹنڈے سر پر مار کر پیش درسی سے قتل کر دیا گیا اور لچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا خون کمرے سے باہر نکلنے کے بعد اہل محلہ نے جب دیکھا کہ گھر کے اندر سے خون باہر آ رہا ہے انہوں نے پولیس کو اطلاع کی پولیس نے موقع پر پہنچ کر وہاں پر درازہ توڑ کر اندر دیکھا تو وہاں پر چار بچوں اور ان کی ماں کی لاش پڑی تھی جن کو تشتد کرنے کے بعد جو ہے وہ قتل کر دیا گیا تھا پولیس نے جو ہے اپنی قانونی کاروائی کا ازغاز کرتے ہوئے سوٹ مارٹن کے لیے لاشوں کو تحویل میں لے کر سیول اسپتال منتقل کر دیا ہے اس کے علاوہ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس کے خامد کی بھی تلاش جاری ہے کیا خامد نے قتل کیا ہے یا خامد کو اغوا کر کے بچوں کو قتل کیا گیا ہے پولیس زرائی کا کہنا ہے زیادہ تو شک یہی کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی گریلو چگڑا ہو اور اس کے بعد جو ہے خامد بچوں اور اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بعد موقع سے فراد ہو گیا ہو لیکن زرائی کا کہنا ہے کہ ابھی کچھ کہنا قبل سے وقت ہوگا تقشیش جاری ہے تمام اچوائے جو ہے کٹھے کر لیے گیا ہے سیون نیوز پر خبر چلنے کے بعد آر پیو گجرہ والا نے بھی نوٹرس لے لیا اور سی پیو گجرہ والا سے رپورٹ طلب کر لیا میں موجود ان کے جو ہمسائے ہیں ان سے آپ کی بات ہوئی ان کا کیا کہنا ہے ان کی کوئی خاندانی دشمنی بھی بتائی جاتی ہے نہیں ان کا کہنا تھا کہ یہ گریب آدمی تھے ان کی کوئی کسی سے دشمنی تھی قرائے کا مقام تھا اور گھر میں اکثر یہی جگڑا رہتا تھا جس کی وجہ سے اکثر ان کا جو ہے آپس میں لڑائی جگڑا ہوتا بچے جو ہے چھوٹے تھے ابھی پانس سے بارہ سال کے عمر کے یہ چار بچے تھے ان کے گرپت کے ہاتھوں یہی بتایا جارہا پلیس درائے کا بھی کہ ہو سکتا ہے کہ گرپت کے ہاتھوں یہ قدم اٹھایا گیا اس کے خاند کی تلاش جاری ہے جب بھی جیسے ہی بچوں کے باپ کی جو ہے وہ گرفتاری عملے میں لائے جائے کہ اسے تلاش کر لیا جائے گا تمام کے تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے آئے جائے گے اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اگوا کیا اور ان کو مار دیا اور لیکن پولیس کا ذہی شک جا رہا ہے کہ خاند نے ہی قتل کیا ہوگا خاند کی تلاش جاری ہے جس کے بعد تمام حقائق جو ہے آپ کے سامنے سے خدید ہیں بتائیے گا کہ کتنا وقت ہو گیا اس واقعے کو اور یہ کس وقت واقعہ پیش آیا ہے خاند کو کتنی دیر ہوگی گھر سے غائب ہوئے جی خاند رات کو تو گھر پہ ہی تھا اہل-محلہ کا کہنا ہے خاند رات کو گھر پہ ہی تھا بچے بھی گھر پہ ہی تھے تمام کے تمام جو دوائی کینا وہ گھر پہ ہی موجود تھے جس کے بعد یہ صبح جو ہے سات بجے کے قریب یہ واقعہ پیش آیا جس کے بعد خاند جو ہے گھر سے فرار ہے تمام کے تمام وہ بچے جو ہے جو اس کی بیگم ہے جسے قتل کر دی ہے وہ گھر کے اندر ہی موجود تھی لیکن خاند کا موقع سے فرار ہونا پولیس کا کہنا یہی شک ہے کہ وہ ہو سکتا ہے خامن نے اس کو قتل کیا ہو پولیس جو ہے تلاش کر رہی ہے اس کا جو ہے موبائل نمبر لے لیا گیا اس کا جو ہے ڈیٹا لینے کے لیے جو ہے وہ بھی ڈیٹا حضر کرنے کے لیے کوشش کی جاری ہے کہ ڈیٹا حضر کرنے کے بعد اس کی لیکیشن لی جائے گی جس کے بعد تمام حقائق جو ہیں وہ سامنے لائے جائیں گے پولیس کی جانب سے تفتیش جاری ہے اور تمام حقائق سامنے لائے جائیں گے اچھا تاثیر مغل بتائیے گا آپ کی متعلقہ ایس ایچو سے بات ہوئی ہے ان کی جانب سے کیا کہا گیا ہے کہ ابھی تک جو کاروائی ہے وہ کہاں تک پہنچی ہے جی ایس ایچو صاحب جو ہیں وہ پہلے تو فون نہیں تھے اٹھا رہے نمبر جو ہے مسلسل بیزی پر جا رہا تھا اس کے بعد ٹی ایس ایس پی صاحب ہے وہاں پر ان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی ان کا بھی جو ہے نمبر مسلسل بیزی جا رہا تھا پتہ نہیں جان پوچھ کر کر دی ہے کسی کا وہ فون نہیں تھا اٹھا رہے نہ ہی کوئی موقع دے رہے تھے لیکن جو تانے کے اندر ہمارے درائے تھے ان سے جب بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ تبشیش کا عمل جو ہے وہ جاری ہے تمام سوائد اکٹھے کر لیے گئے ہیں لاشوں کو جو ہے سیول ہسپتال منتقل کر دی ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے چار سے پانچ پولیس اہلکار جو ہے وہ تائنات کر دی یہ کہ وہاں پر جو ہے کوئی واقعہ پیچ نہ ہو یہ معاملہ کیا ہے اس کی تبشیش جو ہے وہ جاری ہے سی پیو گجران والا سے آر پیو گجران والا نے رپورٹ طلب کر لی ہے دو گنٹوں کے اندر انہوں کا آپ نے رپورٹ پیچ کر لی ہے تمام طرف واقعے کی جو چھوٹے حال ہے یہ واقعہ کیسے ہوا کیوں ہوا کس نے کیا یہ تمام طرف جو ہے تفصیلات آر پیو گجران والا نے سیونیوز پر خبر کلنے کے بعد نرکت لیا اور سی پیو سے جو آپ طلب کیا ہے جی اچھا تاثیر مغل بتائیے گا کہ جو اس عورت کا شوہر جو ابھی تک غائب ہے وہ کہاں کام کرتا ہے کوئی نوکری کرتا ہے سرکاری ملازم ہے یا کس پیشے میں وہ نوکری کرتا ہے ان سے آپ کی بات ہوئی وہاں پر کیا وہاں پر وہ موجود تھا یا کب سے وہاں پر نہیں گیا اس حوالے سے جی اہل محلہ کا کہنا تھا مزدوری کرتا تھا کیا مزدوری کرتا تھا ان کا کہنا یہ مجھے یہ جو اہل محلہ کو نہیں پتا کہ صبح جاتا تھا کام پر شام کو آتا تھا ان کا محلے میں کوئی اتنا کوئی جو ہے کسی سے کوئی اتنا تلق نہیں تھا کہ وہ بزائر یہ کہہ سکیں کہ یہ فلان کام کرتا تھا کیا کرتا تھا اہل محلہ کا کہنا ہمیں اس کو کبھی پتا نہیں چلا چند ماہ پہلے یہ یہاں پر جو ہے یہاں پر شکت ہوئے ہیں جس کے بعد جو ہے اہل محلہ نے ان سے جو ہے ایک دو دفعہ ملاقات بھی کی گوچ گوچ بھی کی لیکن انہوں نے بتایا نہیں جی تاثیر مغل آپ ہمارے ساتھ رہی گا ہمیں نمائندہ سیون نیوز شاہد بٹ نے جوائن کیا ہے شاہد بٹ بتائیے گا آپ کے پاس کیا معلومات ہیں اس واقعے کے حوالے سے ابھی تک سر یہ روشتہ رات کا یہ واقعہ ہے ایک گھر میں چار بچے اور ایک عورت کو سر پر گھنڈے مار کے قتل کر دیا گیا ہے اہلے اکا کا کہنا تھا کہ جب ہم نے صبح سویرے اٹھ کر دیکھا کہ گھر کے اندر سے خون باہر آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے ساکے میں خوف پھیل گیا انہوں نے پولیس کو اطلاع کی پولیس کی باری لفنی موقع پر پہنچی انہوں نے دروازہ توڑ کر اندر جب گئے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ چار بچے اور ایک ان کی ماں خون میں لپ پڑ پڑی ہوئی تھی انہوں نے ریکشیو کو کال کی اور ناشوں کو ریکشیو کر کے سیونس کا گجوہ والا میں ملتگل پھر دیا گیا ہے اہلے ایک علاقہ کا کہنا ہے کہ یہ جو آدمی ہے یہ بہت شریف آدمی ہے جی مزید تفتیش جاری ہے پولیس کی جار میں سے بیروشیف گجرہ والا تاثیر مغل ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے اور نمائندہ سیون نیوز شاہد بٹ ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے آپ دونوں کا بہت شکریہ